سلمان بینی الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ضحہ منکم فلا یصبحن بعد ثلاثت وفی بیتہی منہ شئے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے قربانی کی ہے تو تین روز کے بعد تین دن کے بعد یعنی چوتے روز اس کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے یعنی تقسیم کرو قربانی کا جو گوشت ہے اس کو تقسیم کرو جو کہانا ہے کہو اس کے بعد جو بچ جائے تقسیم کرو حضور نے ایک دفعہ یہ فرمایا تو صحابہ نے ویسا ہی کیا اگلے سال فلمہ کانا العام المقبل جب اگلے سال آیا آئندہ سال تو پھر صحابہ نے فوچایا رسول اللہ نفعلو کما فعلن العام الماضی کہ موئی صحیح کرے جیسا کہ ہم نے پچھلے سال کیا تھا سب صدقہ کرے ختم کرے گوشت تو حضور نے فرمایا قال کلو و اطعمو و ادخیرو کھاؤ کھلاو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو رکھ سکتے ہو اپنے پاس حضور نے وضاحت کیا کہ پچھلے سال جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ صدقہ کرو تو اس کی وجہ قہد سالی تھی لوگ تکلیف میں تھے تو فارت تو ان تعینو فیہم میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مدد کرو نصرت کرو جو گوشت ہے اس کو تقسین کرو تو یہ پھر حضور نے ختم کیا کہ اب یہ نہیں ہے آپ کھا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور ایک دوسری کو کلا سکتے ہیں تو آج کل کا جو دور ہے موجودہ دور میں اجتماعی قربانی یہ بھی اس کا ایک شکل ہے کہ لوگ تو جمع کرتے ہیں ان کے پاس شروعی سے وہ جو اجتماعی قربانی کا جو پروگرام ہے ترتیب ہے تو وہ ان کے پاس جمع کرتے ہیں بعض لوگ ان کے گوشت وہ لاتے اپنے گوشت اور اکثر لوگ تو ایسے ہی دے دیتے ہیں کہ میری طرف سے قربانی کر کے جس کو دینا ہو دے دے تو قربانی کرے تو یہ جو عام رواج بن رہا ہے یہ بلکل عام ہے تو یہ صحیح ہے جائز ہے اس میں شہد کی طرف سے کوئی قبات نہیں ہے بہت ہی زبردست پروگرام ہے جو ادارے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں تو جسٹ یہ بات ضرور خیال رکھے کہ آپ صحیح ادارے کو دے دیں جو غلط لوگ ہے آپ خود جانتے ہیں کہ کون صحیح کون غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا خیال ضرور کرے کہ آپ جس شخص کے ساتھ آپ شرکت کر رہے تو وہ حرام آمدنی والا نہ ورنہ آپ کی قربانی صحیح نہیں ہوتی اور یہ دراصل لازمی ہے یہ جو انتظام کروانے والے لوگ ہوتے ہیں جو ادارے ہیں تو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کا یہ ضرور یقین دلائے لوگوں کو اور ضرور خیال رکھے خود کہ حرام آمدنی والے جو لوگ ہیں یہ اپنے ادارے ہیں سے پاک کریں یا ان کے لئے پھر الگ سا انتظام رکھیں جو اگر لوگ اس طرح کی اسرار کرتے ہیں اجتماعی قربانی میں یا یہ ان کے آسانی کے لئے وہ یہ ایک بڑی حروف میں ایک اعلان عویزان کرے کہ فلان فلان لوگ جو ہے اس میں جو حرام آمدنی والے ہیں سود کھانے والے دینے والے اور اسی طرح جوا کرنے والے اور اسی طرح بینکنگ والے جو لوگ ہیں بینک والے اور جو بینکوں سے تنخار لینے والے لوگ ہیں اور اسی طرح انشورنس والے مختلف وہ جو معروف ہے جن کے آمدنی مشہور ہو معلوم ہو کہ یہ حرام آمدنی والے ہیں یا وہ کرت جو اناثر ہے مختلف اداروں میں اجکل جو رشوت لینے والے لوگ ہیں تو معاشرے میں سب کو معلوم ہے کہ کس کے آمدنی حالات کا ہے کس کا حرام کا ہے تو جو انتظامیہ ہے اس طرح کے خدمات انجام دینے والے ادارے تو وہ اپنے سر یہ لیں یہ ضروری کریں اپنے اوپر لازم کریں کہ اس طرح کے یہ اعلان آویزہ کر کے بتائیں تاکہ جو اجتماعی قربانی میں حصہ کرنے والے حصہ دار لوگ ہیں ان کو یقین ہو جائے کہ ہماری جو شرکہ ہیں وہ صحیح آمدن والے ہیں اور دوسری باقی ہے کہ اگر کسی ادارے میں جو اجتماعی قربانی کرنے والی ہیں ان کے لئے ماں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس اگر حرام آمدنی والے لوگ آ جاتے ہیں آئے اسرار کر کے اور آپ نے رکھ لیا ان سے حصہ تو پھر جو اگر پانچ چھ ساتھ ہیں تو ان کے لئے ادائیدہ طور پر قربانی کریں اور لوگوں کے ساتھ جو حلال روزی والے ہیں ان کے ساتھ ان کی قربانی بلکل شریک نہ کریں یا ان کے لئے بکرا دنبا اس طرح کے علائدہ سے جو حصہ ہے قربانی کا بیڑ بکری وغیرہ میں ان کا قربانی کریں تاکہ اور لوگ مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں وہ مشکوک نہ ہو بلکل آپ جو ہے بہت عظیم کام کر رہے ہیں آج کے دور میں کون کس کا جو ہے خیال رکھ سکتا ہے تو یہ جو اجتماعی قربانی والے لوگ ہیں جو ادارے ہیں خدمات انجام دے رہے ہیں بہت ہی زبردست کام ہیں بہت ہی خیر کا کام ہیں نفع کا کام ہیں جو مسکین غربہ فقرہ ہوتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں ہی نہیں سے ان کو بھی دیتے ہیں اور جو ان کا جو کال ہے چمڑے وغیرہ ہیں ان سے بھی دنی خدمات کے لئے یہ اصول کر کے پھر لے جائے جاتے ہیں مختلف خدمات میں یہ جو رقم ہیں یہ مصرف ان کا مختلف دنی خدمات میں ہیں تو اچھا کام ہے لیکن چند ایک باتیں جو ہے یہ ان کا خیال رکھیں تاکہ مسلمانوں کی قربانیوں کا جو ہے مسئلہ وہر ہو جائے ختم نبوت کی پلیر فارم سے جہاں بھی جو ادارہ ہوں تو بہتر ہے کہ اس میں حصہ لے اجتماعی قربانی اگر گھر میں آپ چار پانچ کرتے ہیں تو ایک قربانی کا جو حصہ ہے اجتماعی قربانی ختم نبوت کے پلیر فارم سے جہاں بھی ادارہ ہوں تو اس میں جمع کریں اور اگر اس کا انتظام نہیں ہو تو پھر اپنے گھر میں آپ کا جو کال چمڑا وغیرہ ہے وہ تو آپ دے سکتے ہیں ختم نبوت کے لیے یہ ختم نبوت کے لیے میں درخواست کرتا ہوں لوگوں سے کہ بہت ہی عظیم احسان ہیں آج کے دور میں مسلمانوں پر جو تحریک ختم نبوت جو ایک جماعت ہے جو چلانے والے ہیں یہ جو تحریک ہے تحفظ ختم نبوت جو ادارہ ہے اس میں اگر آپ پیسہ نہیں دے سکتے ہیں یہ وقت نکال کر نہیں دے سکتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں ان کا جو خدمت ہے براہ راس اس میں آپ شامل نہیں ہو سکتے ہیں تو اس سالانہ طور پر جو ایک چمڑا ایک کال ہیں اس کے ذریعے تو آپ خدمت کر سکتے ہیں تو یہ عظیم احسان ہے امت پر آج کے لوگوں پر مسلمانوں پر جو ایک ختم نبوت کا جو تحریک ہے اللہ تعالیٰ آباد رکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو خدمات دے رہے ہیں یہ لوگ یہ اللہ تعالیٰ ان کا جو خدمت ہے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے موسیقی